انیسے اکتر کی تاریخ راتوں کی تہلکہ خیز داستان اکلی مختر جو بات دزان جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی پاکستان کے صدر جنرل یایہ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی تھی ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یایہ کو آغا جانی کے نام سے پکارتی تھی اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہایت مقبول اور انتہائی اختیارات کی حامل شمار ہوتی تھی اس طاقت اور اختیار کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ جنرل یایہ کے دور میں جنرل کے بعد اکلی مختر پاکستان کی سب سے باختیار شخصیت ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس کوئی سرکاری ادھا نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا پاکستان کے مشہور پاپ کلوکار فخر عالم اور ادنان سمی جنرل رانی کے نواسے ہیں جنرل رانی کی بیٹی روسہ عالم جو کہ فخر عالم کی والدہ ہیں نے کچھ عرصہ قبل بھارت کے ایک سیاستدان امرندر سنگھ سے مبینہ طور پر شادی کر لی گو اس کی تصدیق اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکی کہ بھارت میں غیر مسلم کے لیے ایک سے زیادہ شادی غیر قانونی ہے ادنان سمی کے خاندان کا اصل تعلق افغانستان سے ہے ان کے دادا محفوظ خان قابل حرات جلال آباد اور بلخ کے گورنر رہے تھے بچہ سکہ کے دور میں بھرا وقت شروع ہوا تو انہیں افغانستان چھوڑنا پڑا ادنان کے والد عرشد سمی خان پاکستان ائر فورس میں سکارڈن لیڈر تھے اور انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں ستارہ جرت بھی حاصل کر چکے عرشد سمی خان انیس سو چھاسٹھ سے انیس سو بہتر کے دوران صدر پاکستان ایوب خان صدر یایہ خان اور صدر زلفکار علی بھٹو کے ایڈی سی بھی رہے بعد ازا فارن سروس میں آگئے پھر چھٹی لے کر بیرون ملک چلے گئے کئی سال بعد واپس آ کر دوبارہ فارن سروس جائن کی کئی ملکوں میں سفیر بنے چیف آف پرٹکول بنے انیس سو انانوے میں کینسر کا شکار ہوئے تو وزیر اعظم بن ازیر بھٹو نے ان کا سرکاری خرشے پر برطانیہ سے علاج کرایا ادنان سمی کو فلموں میں گانے اور کام دلوانے کے لیے سیکٹری کلچر کے طور پر اپنا اثر اور سوخ بھی استعمال کرتے رہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یایہ خان کے دور میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہونے والی اکلیم اختر رانی رشتہ میں ادنان سمی خان کی نانی تھی عرشد سمی خان جنرل یایہ کی بہن کے داماد تھے جنرل رانی کی ایک بیٹی عروسہ عالم پچھلے کئی سال سے بھارتی پنجاب کے ایک سیاستدان ارمندر سنگھ کی دوست بن کر بھارت میں مقیم ہے بھارتی میڈیا میں یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ ارمندر سنگھ نے عروسہ عالم سے شادی کر لی ہے لیکن سابقا مہاراجہ پٹیالہ کے بیٹے ارمندر سنگھ کی بیوی مہارانی پر نیت کور کا کہنا ہے کہ سکھ مذہب کے مطابق ارمندر سنگھ کی واحد قانونی بیوی ان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی عروسہ عالم رشتے میں ادنان سمی خان کی خالہ ہیں بھانجے نے دوہزار ایک میں اور خالہ نے دوہزار چھے میں پاکستان چھوڑ دیا تھا لیکن اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا کیونکہ اس خاندان کے طاقتور ادارت میں گہرے تعلقات تھے عدنان سمی خان نے فلمی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پہلے زباب اختیار کو اپنی سیڑی بنایا پھر آشا بھوشلے کو استعمال کیا موصوف کے پاکستان چھوڑنے پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اور ناعتراض لیکن میں اہل وطن کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عدنان سمی خان کے والد عرشت سمی خان بھی پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے اور ان کا انتقال ممبائی میں ہوا تھا عرشت سمی خان کی کتاب تری پریزیڈنٹس اینڈ این ایڈ بھارت میں شائع ہوئی تھی عرشت سمی خان نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ انیس سو ستر کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں تھے خان عبدالقیوم خان سبور خان اور مولانا بھاشانی سمیت کئی سیاستدانوں میں رکوم تقسیم ہوئے عوامی لیگ کو اکسریت ملی تو یایہ خان غسے میں آ گیا اور انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل غلام عمر سے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے نتیج مختلف ہونے چاہیے لیکن جنرل عمر کچھ نہ کر سکے اس الیکشن میں یایہ خان نے راولپنڈی میں سائیکل کے نشان کے سامنے مہر لگائی اور عرشت سمی خان سے بھی سائیکل پر مہر لگوائی عرشت سمی خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح وہ ڈھاکہ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رات کو تمام روشنیاں بجا دیتے تھے اور صدر پاکستان کو اپنی گاڑی میں چھپا کر ڈانس پانٹیوں میں لے جاتے تھے جہاں صدر صاحب تمام رات عورتوں کے ساتھ ناجتے رہتے تھے اور علیہ صبح عرشت سمی خان اپنے باس کو واپس پریزیڈنٹ ہاؤس لے آتے تھے عرشت سمی خان نے لکھا ہے کہ جب انہیں حمود رمان کمیشن کے سامنے بلایا گیا اور جنرل یایہ خان سے ملاقات کرنے والی عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو سکارڈن لیڈر صاحب نے لاعلمی کا احضار کر دیا جیسٹس حمود رمان نے ان سے پوچھا کہ کیا یایہ خان کسرت شراب نوشی کا شکار تھے تو عرشت سمی خان نے نفی میں جواب دیا عرشت سمی خان کی اس لاعلمی کے باوجود حمود رمان کمیشن نے یایہ خان کے بارے میں بہت سے ثبوت اور حقائق حاصل کر کے انہیں اپنی رپورٹ میں شامل کر دیئے کمیشن کی رپورٹ کے باوجود یایہ خان پر کوئی مقدمہ نہ چلا جنرل زیاؤلحق نے انہیں رہا کر دیا اور عرشت سمی خان پر بھی اپنی ان آیات کو جاری رکھا عرشت سمی خان نے اپنی کتاب میں اپنے ستارہ جرت کا بڑے فخر سے ذکر کیا ہے جس ملک کے خلاف جنگ میں یہ ستارہ جرت انہیں ملا ان کے بیٹے ادنان سمی خان نے اس ملک کی شہریت حاصل کر لی اور جہند کا نعرہ لگا کر اس ستارہ جرت کی نفی کر دی موسیقی